موسیقی اداکار کاجل 5 اگست 1974 کو ممبئی مہارہ شٹرہ میں پیدا ہوئی ہیں اور میرٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے اداکار کاجل کی والدہ کا نام تنوجہ ہے اور وہ بھی ایک اداکارہ تھی ان کے فادر شومر مکھر جی فلم ساز ہیں یعنی کہ فلمیں وغیرہ بناتے ہیں خوبصورت گندمی رنگت رکھنے والی کاجل نے اپنے کاریئر کا آغاز سولہ سال کی عمر میں بولی ووڈ فلم بے خودی سے یا یہ فلم 1992 میں ارلیز ہوئی بے خودی فلم باکس آفس پر کامیاب نہ ہو سکی مگر اس فلم نے کاجل کو بولی ووڈ میں مطارف کروایا اور بولی ووڈ کے دروازے ان پر کھول دئیے انہیں ایز ایکٹرس اس فلم کے بعد شہرت ملنا شروع ہوئی لیکن اصل شہرت انہیں اس وقت ملی جب 1993 میں انہوں نے شہرک کے ساتھ فلم بازیگر میں کام کیا اور اس فلم میں انہوں نے اپنی بے سافتہ اداکاری کے جوہر دکھائے فلم بازیگر نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کی اس کے بعد کاجل شہرک کے ساتھ بے شمار فلموں میں دکھائی دیں کاجل کی فلم دل والے دلنیاں لے جائیں گے انڈیا کی تاریخ کی پہلی فلم ہے جو 20 سال سے زیادہ انڈیا کے ایک سینما میں دکھائی گئی ہے اور بعد میں اسی فلم کا ہی دوسرا ورجن بھی آیا ہے اور مزے کی بات ہے کہ دونوں ہی پارٹ کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے دو صاحب ہم بات کرتے ہیں کاجل کی چند مشہور فلموں کی تو ان میں شامل ہے یہ دل لگی یہ 1994 میں ریلیز ہوئی کچھ کچھ ہوتا ہے بہت زبردست فلم ہے اس میں کاجل شہرک اور ان کے ساتھ رانی مکرجی ہے دل والے دلنیاں لے جائیں گے عشق دشمن پیار کیا تو ڈرنا کیا کبھی خوشی کبھی غم فنا یومی اور ہم وی آر فیملی مائی نیم ایز خان وغیرہ شامل ہیں کاجل کشمار بھی بولی ووڈ کی ان ادھاکاروں میں ہوتا ہے جن کی فلموں کے تمام گانے بھی بہت زبردست ہوتے ہیں اور لوگ گانوں کو یاد رکھتے ہیں بہت مشہور ہوتے ہیں کاجل کشمار انڈین فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والی ایکٹرس میں ہوتا ہے کاجل ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامپنی ڈیوگن انٹرٹیرمنٹ اور سافٹر کی منیجر بھی ہیں اور اسی طرح وہ زی ٹی وی میں ایز جج کے بھی فرائز انجام دے چکی ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں کاجل کی ازدواجی زندگی کی کاجل اور اجے دیوگن کا افیر انیس سو چرنوے میں بننے والی فلم گند راج کی شوٹنگ کے دران ہوا اور پھر تقریباً پانچ سال کے بعد انہوں نے چوبیس فروری انیس سو نانانمے کو بقاعدہ شادی کر لی کاجل اجے دیوگن کے ساتھ ان کے پیرنٹس کے ہاؤس میں رہنے لگی اور کچھ عرصہ بعد وہ اپنے نئے گھر میں چلی گئیں ان کے نئے گھر میں جانے کو میڈیا نے بہت زیادہ اچھالا اور کہا گیا کہ کاجل اور اس کے سسرال والوں کی اپس میں بنتی نہیں ہیں شادی کے بعد بھی کاجل نے اپنے شوہر کے ساتھ اور دوسرے ہیروز کے ساتھ فلمیں بنائی ہیں کاجل کے بچوں کی بات کریں تو کاجل کے دو بچے ہیں جن میں بڑی بیٹی ہے جس کا نام نائسہ ہے اور بیٹا ایک ہے جس کا نام ہے یوگ وہ اپنی فیملی اور سٹارڈرم کو بہتر طریقہ سے مینج کیے ہوئے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے ایک بڑی مثال ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کاجل کے اوارڈز کی تو کاجل نے کل چھے فلم فیر اوارڈ حاصل کیے ہیں اور ان میں پانچ اوارڈ ایسے ہیں جو نے بیسٹ ایکٹرس کیٹاگری میں دیئے گئے ہیں ان کے علاوہ یہ عزاز ان کی خالہ ادھاگارہ نوٹن کے پاس ہے کاجل کو دوہزار گیارہ میں انڈیا کے سب سے بڑے عزاز پدما شری سے بھی نواز آگیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی کے ہر معاملات میں بیسٹ ہیں اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اچھے پروڈیکٹس پر کام کریں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی اچھی ایکٹنگ سے محضوظ کرائیں اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے بہترین 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 بہترین